مرکز اور صوبوں میں اختیارات تقسیم کر کے صوبائی خودمختاری کا مسئلہ حال ہو گیا اختیارات تقسیم کس میں کر دیئے تھے مرکز میں اور صوبوں میں تقسیم کر دیئے تھے تستور کے تحت ملک میں دو ایوانی مکننہ قائم کی گئی ایوان بالا کا نام سینٹ جبکہ ایوان زیری کا نام قومی اسمبلی رکھا گیا صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں قائم کر دی گئی تھی تستور کے تحت آزاد اور خودمختار عدلیاں قائم کی گئی تھی مرکز میں سپریم کورٹ عدالت عثمہ جبکہ چار صوبوں میں چار ہائی کورٹس قائم کی گئی تھیں جو مرکز تھا اس میں ہم نے سپریم کورٹ اس آئین کے تحت سپریم کورٹ بنائی اور جو چاروں صوبے تھے ان میں جو ہے وہ ہائی کورٹس بنا دی گئی ملک میں پارلیمانی نظام قائم کیا گیا صدر مملکت ریاست کا سربراہ جبکہ وزیراعظم حکومت کا سربراہ ہوگا ریاست کا سربراہ کس کو آئین کے تحت قرار دیا گیا صدر مملکت کو اور حکومت کا سربراہ وزیراعظم کو کہا گیا قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے والی سیاسی جماعتی وفاقی حکومت بنائے گی صدر اور وزیراعظم کے لیے مسلمان ہونا لازم قرار دیا گیا بنیادی انسانی حقوق کو تحافظ فراہم کیا گیا یہ سارے وہ اہم نکار تھے جو انیس سو تہتر کے دستور میں جو ہے وہ پیش کیے گئے تھے ٹھیک ہے کہ جو ریاست ہوگی اس میں کون کون سے قانون ہوں گے اور کس کس طرح کی پالیسز ساری فالو ہوں گے اب آپ لوگ ان نکارت کو اچھی طرح سے پڑھیں گے اور ذہن نشین کریں گے شکریہ